اسلام علیکم جسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے میرے سٹائل میں وہ بھی پالک کیمہ پالک کیمہ بنانے کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز کی پتیلی میں چوتائی کپ کیوکنگ وائل لیا ہے جب کیوکنگ وائل ہمارا پری ہٹ ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر ایک عدد درمیان سائز کی کٹی ہوئی پیاز شامل کری ہے پیاز کو ہم ایک دو منٹ تک اچھے سے سوتے کریں گے جب ہماری پیاز بہت اچھے سے سوتے ہو جائے گی یہ دیکھیں ہماری پیاز اچھے سے سوتے ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر دو چمچے درمیان سائز کے عددرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے عددرک لسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم عددرک لسن کو اچھے سے بھونیں گے جب ہمارا عددرک لسن اچھے سے بھون جائے گا ہم اس کے اندر ایک پاؤ ہم نے بیف کا کیمہ لیا ہے وہ شامل کریں گے اب ہم کیمہ کو اچھے سے مکس کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا جب ہمارا کیمہ کا کلر چینج ہو جائے تو ہم اس کے اندر کیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر حضب زائے کا نمک شامل کریں گے آدھا چوتائی چمچہ ہم نے اس کے اندر ہلدی شامل کری ہے آدھا چمچہ ہم اس کے اندر پیسی ہوئی مٹ شامل کریں گے اب ہم ان تمام مسائلوں کو اچھے سے مکس کریں گے جب ہمارے یہ سارے مسائلے کیمہ کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں تو ہم اس کے اندر دو درمیانی سائز کے کٹے ہوئے ٹیمارٹر شامل کریں گے یہ اب ہم اس کے اندر ٹیمارٹر شامل کریں گے ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دو منٹ تک بھونیں گے ہمارے ٹیمارٹر اس میں گل گئے ہیں اب ہم اس کے اندر پیسا ہوا دھنیا ہم نے آدھا چمچہ شامل کیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ٹیمارٹر کو بھی ساتھ ساتھ گلاتے جائیں گے ہمارے ٹیمارٹر بھی اچھے سے ٹیمارٹر ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ہم نے ایک نلی لی ہے اس کو ہم نے چمچے کے مدد سے نکال لیا ہے ہم نے وہ شامل کر دی ہے اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے نلی کو ٹیمے کے اندر ایک دو منٹ ہم اس کو اس طریقے سے بھونیں گے جب ہماری اچھے سے اس کے اندر بھون جائے گی تو ہم اس کے اندر کٹی ہوئی ہم نے اس میں آدھا پاؤ پالک شامل کری ہے باریک اب ان سب کو مکس کر لیا ہے پالک شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر دیں گے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اب اس کے اندر پانی بھی ہے اور یہ بھی یہ تھوڑا سا کچھا ہے اس کو ہم بھونیں گے اچھے سے پکائیں گے اس کے اندر ہم نے چار ادھت موٹی موٹی ہری مرچے ڈالی ہیں آدھا چمچہ پسا ہوا گرم مسالہ شامل کیا ہے پسا ہوا گرم مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی تیز آنچ کے اوپر بھونیں گے ہمارا کیمہ پالک سب اچھے سے گل چکا ہے ہمارا یہ پالک کیمہ بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت جلدی اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے امید ہے آپ سب کو میری ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں رکھئے گا 2018 میں اگلی ویڈیوholders ملتے ہیں ملتے ہیں دیوات